دوستو جب انسان اپنی روز مڈا زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو اس کے لیے کسی ٹور پر جانا ایک بہت اچھی آپشن ہے لیکن آج ہم بات کریں گے دنیا کی پانچ سب سے خطرناک ٹوریسٹ اٹریکشنز کے بارے میں تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی کمال ہونے والی ہے اس لیے اس کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا آپشن لازمی سلیکٹ کریں تاکہ کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں نمبر فائیو دوستو خطرناک جگہوں پر گومنے والے لوگوں نے جوالہ مکھی کو بھی نہیں چھوڑا جی ہاں دوستو کچھ لوگ ایکٹیو والکینو کے اوپر سے ایک بورڈ پر بیٹھ کر سلائیڈنگ کرتے ہیں جسے والکینو بورڈنگ بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ لوگ دنیا کے کچھ پڑھانے اور ایکٹیو جوالہ مکھی پر چرہائی کر کے نیچے کی طرف سلائیڈ کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نیچے آتے ہوئے ان کی رفتار سو کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے دوستو اس پورڈ میں آج تک کسی کو زیادہ چوڑ تو نہیں آئی لیکن اس طرح سلائیڈنگ کرتے ہوئے رائیڈر کے موہ میں دول مٹی جانا تو یہ کام سی بات ہے نمبر فورڈ دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے چائنہ والوں کو انوکھے پول بنانے کا بہت چھوک ہے آپ نے چائنہ آگے اس شیشے والے پول کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا جس پر چلتے ہوئے ہر کوئی ڈر کے مارے رونے لگ جاتا ہے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے اس سے بھی ڈرابنا پول ڈونڈ کر لائے ہیں جس پر چل کے لوگ اپنے آپ کو خطروں کے کھلاڑی ثابت کرتے ہیں دوستو یوں تو اس پر چلنے والے سب ہی لوگ سیفٹی بیلٹ سے بندے ہوتے ہیں لیکن دوستو یقین مانیے جتنا آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اس پول پر چلنا اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن دوستو میری تو سجیشن ہے آپ کو اس پول پر چلنے سے پہلے اپنا لائف انشورنس ضرور کروانا چاہیے اور اگر آپ نے انشورنس پہلے سے کروا رکھا ہے تو یہاں سے آپ کا جوتا نیچے گرنے پر آپ کا لائف انشورنس کور نہیں کیا جائے گا نمبر تھری دوستو اگر آپ نے کبھی اڑنے کا ڈریم دیکھا ہے تو ذرا ہی سے دیکھئے یوکے کے زپورٹ ویلوسٹی کو جہاں آپ سوپر مین کی طرح اڑنے کا مزا لے سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو سیفٹی بیلڈ لگا کر ایک وائر کے سہارے اوپر سے نیچے کی طرف دکیل دیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو سیفٹی بیلڈ کے ساتھ ہیلمٹ اور چشمہ بھی پہن آیا جاتا ہے اور اگر آپ چشمہ نہ پہننے کی گلتی کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو کافی باری نقصان چکانا پڑے گا کیونکہ اس وائر سے نیچے آتے ہوئے آپ کی رفتار ایک سو اکسٹھ کلومیٹر فی گھنٹے تک جا سکتی ہے دوستو یہ رائٹ صرف دو منٹ تک چلتی ہے جو کہ اپنے آپ میں خطرناک بھی ہے اور مزیدار بھی نمبر ٹو دوستو اگر آپ اپنی لائف میں کچھ تفہانی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو چین کا یہ حسین پہار آپ کے لیے ہے دوستو یہاں مطلیف کنٹری سے لوگ خود کا اگزیم لینے کے لیے آتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس پہار پار اکیلے پوری چرہائی کر لی تو آپ اپنی زندگی میں ڈاڑ نام کا لفظ ہی بھول جائیں گے اس پہار پر چرہائی کرنے کے لیے بہت سی سیفٹی وائٹز لگائی گئی ہیں تاکہ کسی کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو ہیڈ یار جو بھی ہو میں تو یہاں کبھی بھی جانا پسند نہیں کروں گا نمبر ون دوستو ٹوئر ٹومبا ایک ایسا پتھر ہے جو دنیا بھڑ کے ٹوریسٹ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور ایسا کیوں ہے آپ اس کا اندازہ اس پتھر کو دیکھ کر با خوبی لگا سکتے ہیں نارویہ کے ایک پہار پر آٹھ سو میٹر کی انچائی پر اس پتھر پاڑے ایک بے حد ہی نوکھا اور ڈراونہ نظہرہ دکھائی دیتا ہے جہاں پر پوچھنے کے لیے ٹوریسٹ کو دس سے بارہ گھنٹے کی چرہائی کرنی پڑتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں سیفٹی کے کوئی بھی انتظامات نہیں ہیں دوستو اگر خبروں کو دیکھا رہے تو حال ہی میں یہاں پر ایک اسٹریلین اوڑت کی نیچے گیٹنے پر موت ہوئی ہے تو دوستو یہ تھے کچھ بے حد ہی قطرناک ٹوریسٹ اٹریکشنز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ